السلام علیکم فرینڈز ویلکم آن نیو ٹوک چینل ایس فور سکائی ویلگر اور میں ہوں عاصف خان آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پنجاب کی نا گورنمنٹ پنجاب نے نسکالر شیپ نوس کی ہے تو اس کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان کی کوئی شرائط ہیں وہ شرائط کے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نیو ایڈا چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کریں آپ کو نا ڈیٹیل سے بتاتا ہوں کہ آپ اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو آپ وہاں سے جا کے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتا ہے میں آپ کو نا موبیلک سکرین پر ہی سمجھاتا ہوں آپ کیس طرح وہ لنک اوپن کریں گے کیس طرح اپنا ڈیٹا پٹ کریں گے اور جو شرائط ہیں ان کی کہ کون کون سے بچے اور کہاں کہاں سے جو بورڈز ہیں ان کے پجاب کے فیڈرل کے اور بلدہ کون سے بچے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلتا ہے موبیل کے سکرین پر یہ موبیل کے سکرین پر آپ کو دکھاتا ہوں میں کروم کرتے ہیں اوپر میرے پاس میں یہ لنک اوپن تھا سپیشل کوٹر سکالر شیپ آنے ریجسٹریشن بائیس تیس کا پروگرام ہے یہ یہ اوپن ہو گیا ہے اس کی نکوشی جو ان کی شرائط ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ یہ صرف یتیم طلبہ کے لئے ہیں اور سپیشل جو معذور ہیں ان کے لئے اور ایک تا چار گریڈ کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بچوں کے لئے ہیں اور دہشت گردانہ حملوں میں جو شوہید ہو چکے ہیں ان کے بچوں کے لئے ہیں اور وہ لوگ جو اقلیت میں ہیں یہاں پہ مذہب کی تحلیات سے ان کے لئے بھی ہیں اور بورڈ کے حساب سے بات کریں تو یہ فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اور جنہوں نے نا دوہزار پائیس میں سلانہ امتیان دیا ہے ان کے لئے چاہے وہ میٹرک ہیں یا انٹرمیڈیٹ اور ان کے کم از کم مارکس جو ہونے چاہیے ہیں سکسٹی پرسنٹ ہوں صرف صوبہ پنجاب کے حدود میں واقعہ فیڈرل گورمنٹ پرائیویٹ ریجسٹر داروں کے طلبہ درخواست کو دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد کل والدین کی جو منتلی پہ مہانہ عام دنی ہے پینتس ہزار سے کم ہونے چاہے جائے یہ ان کی کوئی شرائط ہیں اور لاسٹ ڈیٹ اپلائی کیا آپ دیکھ لیں لازٹ ڈیٹ نائن ٹین اپریل ہے دوہزار تئیس اس کو آپ اچھی طریقے پڑھ لیں اگر آپ اہل ہیں تو اس کو اپلائی آن لائن کرتے ہیں میں نے خود بھی یہاں اپلائی کیا ہے کیونکہ میں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کے ایزیم دے ہیں تو میں نے گریجویشن کے لئے اپلائی کیا تو یہ آپ کے پاس یہ اس طرح کا پیج اپن ہوگا جب آپ اپلائی آن لائن پر کلک کریں گے تو تو یہ آپ کو یہ ڈیٹا مانگیں گا پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے سٹوڈنٹ نیم اس کے بعد آپ اگر آپ آئی ڈی بنا ہوا ہے تو وہ لکھ دیں نہیں تو بے فارم پر جو نمبر ہے وہ درج کر دیں گے یہاں پہ اس کے بعد آپ اپنا جینڈر لکھیں گے جینڈر میل فیمیل جو ہے اس کے بعد والد کا نام لکھیں گے اس کے بعد والد کا سناسٹی کارڈ کا نمبر درج کر دیں گے یہاں پہ والدہ کا نام لکھیں گے اس کے بعد والدہ کا آئی ڈی نمبر سنٹ لکھ دیں گے یہاں پہ گھر کا مکمل پتہ گھر کا پتہ کس طرح لکھ رہا ہے آپ نے جو آپ کے آئی ڈی پر موجود ہوگا وہ آپ یہاں پہ درج کریں گے طالب علم کا گھر تو زلہ آپ لکھیں گے زلہ کون سے آپ کا تحصیل بھی لکھیں گے اس کے بعد موبائل نمبر دو پوچھ رہے ہیں تو دونوں ہی لکھیں گے اور کریکٹ لکھیں گے کیونکہ جو بھی آپ کو انفرمیشن وہاں سے اگر آپ کی اہلیت کا کچھ بھی آتا ہے میسجر ٹیکسٹ تو انہی نمبر پر آئے گا اگر آپ یہ درست نہیں لکھیں گے تو آپ کو یہ مسئل نہیں ہوگا اور سب سے اہم بات یہ آپ نے نا مقررہ وقت ہے ان کا فورٹی ٹو فکی سیکنڈ مینز کے ون میٹ میکسیمم ہے ون میٹ کے اندر یہ پراپرلی پور کرنا ہے اس کو اور باقی تو نارمل ہے لیکن یہ جو ہے نا لاسٹ پورشن اس کو آپ نے آپ جس چیز سے سپیشلائزڈ ہیں مینز کے آپ اگر مذائب کے لیے سیکلیتی ہیں تو فسٹ کو کلک کر کے وہاں اپنا ڈیٹا پھٹ کریں گے وہ آپ سے منالٹی ریلیجن آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس تو ہوں گے نا وہ ڈاکومنٹس آپ نے یہاں ترج کرنے ہوں گے تو دوسری بات اگر آپ یتیم ہیں آرفن کے لیے تو ڈیٹ آف ڈیٹ آف اپنے جو والد یا والدہ کی لکھیں گے تو اگر ملپ چوس فائل کے بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ نے جو ڈیٹ آف ہے نا ڈیٹ آف ڈیٹ آف ہے نا ڈیٹ آف تو ڈیٹ آف سارٹیفکیٹ کی نا جو پیک ہے وہ پی ڈی آف فارم میں اپلوڈ کرنی ہے ادروائز یہ ریجیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نیچے ہی اگر ملپ ہر پورشن میں وہ فائل پوچھتا ہے تو وہ اپنے پی ڈی آف فارم میں لکھنی ہے اگر آپ ملپ آپ کے لیے جو سپیشلائز ہے آپ اسی کلک کریں گے باقی کو آپ چھوڑ دیں گے اگر آپ یہ کر لیتے ہیں اور پراپر ان ٹائم میں ہی کریں گے تو ساب میٹ ہو جائے گی یہاں آپ نے ساب میٹ کرنا ہے اگر یہ پراپر ٹائم میں نہیں ہوگا تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آئے گا میرز کہ یہاں پر آپ کے پاس کچھ نہ کچھ کمی ہے یہ آپ کو شو کر رہا ہے سٹوڈن نیم نے لکھا سکر میں نے کچھ نہیں لکھا یہاں پہ اگر آپ جو جو لکھیں گے وہ آئے جائے گا جو نہیں لکھیں گے کہ اس کے آگے نا یہ آگے جگہ چھوڑی ہوگی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کونسی چیز مسنگ کی ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنے ٹائٹا پور کرنا ہے اگر آپ ان ٹائم میں یہ پور نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو یہ اس طرح کا فیس شو ہوگا اگر آپ ان ٹائم میں لکھ کر سارا کچھ سبمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی جو ایک رسید ہے میلز کے ایک رول نور سلپ کی فارم میں جو ملتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گے آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اور پرنٹ نکال لینا ہے وہ آپ کے پاس سیکیور ہو جائے گی اس طرح جب بھی آپ کو بلائیں گے آپ نے وہ ایزے سلٹیف کیٹس کو لے کے جانا ہے اس سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا موسیقی